لیبیا کی آئینی بادشاہت کی دور میں سابق وزرعظم مصطفی بن حلیم متحد عرب امارات میں وفاد پا گئے ہیں ان کی عمر سو سال تھی مصطفی بن حلیم 1951 اسوی میں لیبیا کے آسادی کے بعد ادریس نوسی کے دور حکومت میں تیسرے وزرعظم منتخب ہوئے تھے انہیں 1954 میں حکومت بنانے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی اور وہ تین سال کے بعد 1957 اسوی میں اپنے عہدے سے مصطفی ہو گئے تھے وہ وزرعظم مخرر ہونے سے قبل وزرات ٹرانسپورٹ اور وزرات خارجہ کی انچارج رہے تھے سو سالہ مصطفی بن حلیم نے زندگی بھر کی کہانیوں پر مشتمل متعدد کتب تنصیب کی لیبیا تھی اور ان میں سب سے زیادہ کی سیاسی تاریخ کے تہدار صفحات اور لیبیا ایک قوم کا احیاء اور ایک ریاست کا زوال قابل ذکر ہیں لیبیا کے بعض ذرائع بلاک کی اطلاعات کے مطابق مصطفی بن حلیم کا منگل سات دسمبر کو متحدہ عرب امارات میں انتقال ہوا تھا مگر اس کی خبر بدھ کو جاری کی گئی ہے اور مصطفی بن حلیم پر لیبیا کے سابق متعلق نان صدر مارو القزانی کے دور میں ملک میں داخلے پر پابندی آئے تھی لیکن وہ مختول ڈکٹیٹ کے زوال کے بعد 2011 میں جلاوطنی کی زندگی ختم کر کے ملک میں واپس آئے تھے وہ 1921 میں مصر کے شہر سکنڈریہ میں پیدا ہوئے تھے اور تب اٹلی کے ان کے والد کو گرفتار کر لیا تھا انہوں نے مصر میں ہی انجنئرنگ کی تعلیم حاصل کی اور 1946 میں گریجویشن کی تھی اس کے بعد وہ اپنے وطن لیبیا لوڈ گئے تھے مصطفی بن حلیم دسمبر 1954 تک لیبیا کے وزرات مواصلات میں اہم محدوں پر پائز رہے تھے اور پھر وزر خارجہ رہے تھے استفاق کے بعد لیبیا کے بادشاہ نے انہیں وزرعظم کی تنخواہ کے ساتھ اپنا خصوصی مشیر مخرج کیا تھا اس کے بعد انہیں 1958 عیسوی میں 1960 تک فرانس میں لیبیا کا سفارتی مشن سنبھالنے کے لیے پیرس بھیجا گیا تھا اور وہ پیرس میں لیبیا کے پہلے سفیر بن گئے تھے سفیر کی حیثیر سے سبک دوشی کے بعد مصطفی بن حلیم نے سیاسی سرگرمیوں خارباد کہہ دیا تھا اور انہوں نے اپنے تمام توجہ کاروباری سرگرمیوں پر مرکوز کر لی تھی لیکن 1964 کے موسم بحار میں شاہ ادریس نے انہیں طلب کیا اور لیبیا کے ریاست کے تھانچ میں اصلاحات کی ذمہ داری سونپی تھی لیکن ان اصلاحات کی ناکامی نے انہیں ایک مرتبہ پھر سیاست سے کنارہ کشی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا تھا